جس کے باپ کو فاسی کی سزا ہو چکی ہو اس کے لیے اداسی کی اور کوئی وجہ بھی ہو سکتی ہے دوستو آج میں پاکسن ٹیلیویزن کی ایسی ادھاکارہ کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں کہ پاکسن ٹیلیویزن کے ڈرامے ہواین کی کہانی کی وجہ سے لوگ اسے بے نظیر بٹوں کی زندگی کے ساتھ بھی مشابعت دیتے تھے پاکسن ٹیلیویزن نے سن 1990 کی دہائی میں ہواین ڈراما ٹیلی کاسٹ کیا جس کے ہدایتکار ایدر امام رزوی تھے اور اس ڈراما کو ازگر ندیم سید نے تحرید کیا تھا اس کی مین کاسٹ میں تلس سین، غزالہ گیفی، محمود علی، فری نواز بلوچ، کیسر خان، کومن رزوی، کازی واجد اور جس ادھر کے بارے میں بتانے جانا یعنی کہ ہمانواب اس کا حصہ تھی خوبصورت اور دلکش چہرہ رکھنے والی ہمانواب راولپنڈی میں پیدا ہوئی ہیں ان کے والد کا تلق آرمی سے تھا جبکہ ان کی والدہ ایک سکول میں پرنسیپل تھی ان کی والدہ بھی اداکارا تھی لیکن انہوں نے بہت کم اور چھوٹ چھوٹے کردار پاکسنٹ ٹیلیزن کے چاند ڈراموں میں ادا کیے تھے ہمانواب بھی سکول میں ہونے والے تمام ریٹی پروگرانز میں حصہ لیتی تھی انہیں بھی اداکاری کا شعب تھا اور انہوں نے چاند ایک سٹیج ڈراموں میں بھی کام کیا تھا لیکن انہوں نے یہ کبھی نہیں چاہا تھا کہ وہ اس فن کو برطور پرفیشن اپنائے لیکن ایڈیوکیشن کی بات کریں تو انہوں نے گریجویشن کر رکھی ہے اب بات کرتے ہیں کہ ہمانواب پاکسنٹ ٹیلیزن کا کیسے حصہ بنی جیسا کہ میں نے بتایا کہ ان کی والدہ اداکارا بھی تھی تو ان کی والدہ کی ایک دوست تھی جو کہ پاکسنٹ ٹیلیزن پر برطور ڈراما ڈریکٹر کام کرتی تھی اور ان کا نام تھا صوفیہ لطیفی انہوں نے ہمان نواب کو سب سے پہلے اپنے ڈراما میں انٹرڈیوز کروایا تھا یو دو ہمان نواب نے اپنے کریگر آگاز اسی کی دہائی کے آخر پر کیا تھا لیکن نوے کی دہائی میں انہوں نے ایسے چاند ڈرامے کیا جن سے انہیں ملک گیر شہرت حاصل ہوئی ان کے مشہور اور مقبول ڈراموں میں چاند گرہن، ہوائیں، نجات، آہٹ، فرار، سلسلہ، میرا ہم نوا دیدن، سوچا نہ تھا، یقین کا سفر، تھوڑی سی بے پھائی سرک چاندنی، ایک تھی مشل، تم مجرم ہو، مٹھی بر چاہت، کچھ نہ کہو میں نہ جانوں اور ڈراما دل روبا جو کہ دوزار بیس میں ریلیز ہوا تھا ویرہ شامل ہیں دو سو نوے کی دہائی کے درمیان میں ہمان نواب اچانک ڈراما انڈسٹری سے گیب ہو گئی اور پاکستان سے امریکہ موو کر گئی انہوں نے امریکہ میں کافی عرصہ گزارا اور وہاں پر انہوں نے مختلف قسم کی جابز بھی کی امریکہ میں ہی ریر کر انہوں نے انٹیریل ڈیزائننگ میں بھی کافی نام کمائیا دوزار بارہ میں آپ کی والدہ کو بلڈ کینسر ہو گیا آپ کی والدہ بھی آپ کے ساتھ امریکہ میں رہتی تھی اور آپ کی والدہ کی خواہش تھی کہ ان کی وفات کے بعد ان کو ان کے شوفر کے قریب دفنایا جائے تو اپنے والدہ کی خواہش کو مدنظر رکھتے ہوئے دوزار بارہ میں ہمہ نواب واپس پاکستان آگئی اور پاکستان میں ٹھہر گئی جب ان کی والدہ کا انتقال ہوا تو انہیں بھی راول بندی میں ان کے شوہر کے پہلوں میں دفنا دیا گیا اس کے بعد ہمہ نواب ایک دفعہ پھر امریکہ میں چلے گئی اور دوزار چودہ میں واپس آگئی اور پھر مستقل طور پر کراچی میں رہنے لگیں ہمہ نواب کو زیادہ تر وقت اپنے بہن بائیوں کے ساتھ گزارنا پسند ہے وہ کلاسیکل ڈراموں اور فلموں کو دیکھنا پسند کرتی ہیں اور لائٹ موسی کی پسند کرتی ہیں بات کرتے ہیں ہمہ نواب کی ازدواج زندگی کی تو ہمہ نواب نے شادی نہیں کی اور وہ اب شادی کرنا بھی نہیں چاہتی ان کا خیال ہے کہ اگر آپ کا ہم سفر ہو تو وہ آپ کی ہر کام میں برابر کا شریک ہونا چاہیے وہ مردوں کے بارے میں کہتی ہیں کہ گھر میں مرد ہمیشہ عورتوں کے اوپر حکمرانی چلاتے ہیں ایون کہ اگر انہیں گلاس پانی کا پینہ ہو تو وہ اپنی وائیب سے کہتے ہیں لے کر آؤ اگر ان کے ہاتھ پاؤں ٹھیک ہیں تو وہ خود کیوں نہیں اس کام کو کر سکتے شاید یہی ان کا ایٹیچیوڈ ہے جس کی وجہ سے آج تک وہ شادی نہیں کر سکیں کیونکہ وہ مشرقی لڑکی ہیں اور مشرق کے کلچر سے واقف ہیں لیکن ان کے خیالات مگر بھی ہیں ہومنواب کے اپنے پارٹنر کے بارے میں اس طرح کے خیالات سے پی کے ناگے وڈیوز کے سبسکرائبر کہاں تک اتفاق کرتے ہیں ہماری بہنیں کیا کہتے ہیں اور ہمارے بھائی کیا کہتے ہیں اپنے خیالات کا اظہار کامنس ورکس میں ضرور کیجئے آیا کہ اس طرح کے خیالات رکھنے والی لڑکی پاکستان کے اندر چل سکتی ہے یا نہیں چل سکتی اور سپیشلی وہ عورتیں یا وہ لڑکیاں جن کے شوخری کماتے ہیں اور لڑکیاں صرف گھر کو سنبالتی ہیں میرے خیال میں اس طرح کی برابری اس جگہ تو ہو سکتی ہے جہاں پر میاں بی بی دونوں ہی صبح روزگار کے لیے نکلتے ہیں اور شام کو اپنی جوڑی سے واپس آتے ہیں لیکن جہاں پر عورت اپنے شوہر پر ہی ڈپینڈڈ ہے اور اس کا شوہر ہی حصول روزگار کے لیے کوشہ رہتا ہے اور گھر کا وہ واحد کا فیل ہوتا ہے وہاں پر اس طرح کی سوچ نہیں چل سکتی دوستو یہ تھی پاکستان کی دلکش خوبصورت ماضی کے ادھا کر رہا ہمانواب جو کہ آپ ماں کے روپ میں مختل دراموں میں نظر آتی ہیں اور یہ ان کی مختصری کہانی ہے اگر آپ کو یہ بھائی گرافی ان کی پسند آئی ہو تو ہماری اس ویڈیو کو لائک کیجئے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اگر آپ یوٹیوب اور اگر آپ فیس بک پر ہمیں دیکھ رہے ہیں اپنا بہت سار خیال رکھئے تینکیو سو مچ تینکیو سو مچ